اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ الذی حدانا لہذا وما کن لینا احتدیا لولا ان حدانا اللہ ثم الشلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیر مومن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں نصیت کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجئے اللہ کا اکرام کیجئے پہلے والے اپنی رحمتوں کو اور بھی ہم پر جاری فرما دیں گناہگار ہیں خطہکار ہیں ہمیں معاف فرما دیں ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں گروہ پر دیں محمد والے ہمارے مولانا محمد علی صاحب قومہ میں ہیں پہلے والے بے حق کے محمد والے محمد ان کو جلد جلد شفائے کامل عطافت میں تمام بیماروں کی شفائیابی کیلئے بلندتر سالہ بات حضر اکرامی شاید نکتہ نکل جائے پچھلی ہفتے میں خود بھی ایک ایسے فلو میں مقتلہ ہوا کہ میرے لئے کھڑا ہونا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا اس لئے حاضری نہیں ہوئی خدا رہا اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو احتیاط اور آرام کریں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے لیکن ہم درخواست یہ کریں گے کہ اگر بارش ہے کپڑے گیلے ہیں تو کم از کم پنکھے ایسی سے پریز کریں تاکہ اس بیماری سے بچے جا سکیں ایک درود اور پردے محمد اب آخر مائے محرم اور نزدی کے ابتدائے مائے سفر ہے اور پچیس محرم الحرام گزری ہے روز شہادت سید العابدین سید صحابتین امام زین العابدین علیہ السلام امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتو کرنا بہت مشکل ہے اور ظاہر ہے کہ جن حالات سے امام گزرے ہیں ان حالات کا تصور بھی پھر میں کہوں گا ان حالات کا تصور بھی انسان کو ایک عجیب کشم کشمے ڈال دیتا ہے کہ انسان اور اتنی حمد اتنا حوصلہ اتنا صبر لیکن جب دین اسلام کے لئے ہو تو پھر ہر چیز انسان کے لئے قابل قبول ہو جاتی ہے ملائے کائنات پر جو کچھ ہوا جتنے مظالم ہوئے سب بہت بڑے ہیں مجھو رکرم پر جو ہوا خاتون جنت پر جو ہوا امام حسن پر جو ہوا سیدو شہدہ پر جو ہوا لیکن کسی کے لئے بھی یہ انتہان نہیں تھا کہ بابا کا لاشاں پڑھا ہوا ہوں اور یہ اہلے بیل سے آپ کی محبت کی رشانی میں نے دیکھ میں کہتا ہوں نہیں یہ بابا کرنا ہے تصور کرنا اسی لئے جب میں نے تو امتدہ میں ہی بات جب جناب عزیر نے نے پوچھا بیٹا سجادت کا پھوپی وہ جوان بیٹا کیا کرے کہ جس کا باب کا لاشاں پڑھائے اور سوچیں گھوڑوں سے پامال ہوا ہے اور وہ لاشے کو چھوڑ کر اب سفر پہ جانا ہے لیکن پھر جب چوتھے امام سے کوئی پوچھے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کربلا 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 میں ان لوگوں پر تاجب کروں یا نہ کروں کہ جو کربلا کی باتیں پر سوال اٹھاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ این ممکن ہے کہ آپ کو ہمارا طریقہ نہ سمجھاتا ہوں ممکن ہمیں ایرانی کے طریقہ ایرانیوں کو اراقوں کا طریقہ اراقیوں کو پاکستانی طریقہ نہ سمجھانا کوئی بات نہیں ہے لیکن جو واقعہ ہوا ہے کیا اس سے کوئی سمجھدار انسان انکار کر سکتا ہے اب پھر میں تو انہی سادہ جملوں پہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ پھر اس سے آگے مسائب کیا ہوں گے کہ رسول کی بیٹیاں دیکھیں جب ممائلہ میں کہا گیا فَقُلْتَحَالَنَدُو عَبْنَانَوْا عَبْنَاكُمْ وَنِسَانَوْنِسَاكُمْ وَانْفُسَانَوْا وَانْفُسَكُمْ تو اگر دونوں امام بیٹے قرار پائے ہیں تو یہ دونوں جناب زینب اور رمی کلسوں بیٹیاں ہیں نہ سکر قرآن سے اور نواسییں بیٹیاں ہیں تمام احکام جو بیٹیوں کے وہ نواسیوں پر جاری ہوتے ہیں امت مسلمہ صرف اتنا مجھ پہ جواب مجھے جواب دے دے کہ اگر استغفراللہ امام حسین علیہ السلام استغفراللہ آپ اگر ان پر کوئی ایسی بات کرتے بھی ہیں استغفراللہ دس مرتبہ سو مرتبہ تو یہ رسول کی بیٹیوں نے کیا کیا تھا کہ جو آپ انہیں کربلا سے کوفہ لے جاتے ہیں اور کوفہ سے شامل پھر جناب کئی ہمارے کان میں یہ بات آتی ہے پتہ نہیں میں کیا کیا بات آپ کو بیان کروں کہ وہ تو یزید کے محل میں ایک مہینہ رہی ہیں سب کچھ ہونے کے بعد اگر آپ محل میں رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا کیا آپ یہ کیسے ہوا کہ کربلا سے کوفہ نہیں وہ بے پردہ نہیں تھی پردے سے تھی تم یہ مانتے ہو صرف اتنا بتا دو کیا پردے میں رسول کی نباسیوں کو لے جانا کافی صحیح ہے یعنی ہر بات کے اندر ایک ٹویسٹ ایک ٹون آپ کہتے ہیں بے پردہ تھی ہم کہتے ہیں بے پردہ تھی ہمیں اس میں کوئی تاریخ خلال سے کوئی شک کی گنجائش نظر نہیں آتی آپ کہتے ہیں با پردہ تھی اپنے بیٹیوں کو با پردہ نکال کے لے اور اسی طرح زنجیروں میں ڈال کے ہم میرے چودہ امام کا کیا دل تھا کہ جب شام کی منزلوں میں داخل ہوئے ہیں دیکھیں ہم نے خود نہ مسائب کو بہت زیادہ سننے کی عادت کی اس وجہ سے ایک یہ تصور انسان کو بہوش کر دے گا میرا تو دل اتنا نہیں ہے لیکن آپ لوگ کہ یہ بھی نواسہ رسول امام زیناب نواسہ رسول شام میں داخل ہوتے جو ہتکڑیاں جو بیڑیاں جو توک ہیں وہ ذات پر ہے میزوں پر ہم نے سن کے مر کیوں نہیں آتے ہم اس کو تنی ہمارا دل کیوں اتنا پتھر جیسا ہو جو شام گئے ہیں انہوں نے بازار دیکھا ہے تین دن تو بازار کو سجائے امام امام کی دل کی حالت تذکر کرے تو اصابت اشکر لیزوں پر سر سواریوں پر رسول کی بیٹیاں ہیں اور شام کے بازار میں داخل کیا جا رہا جیسے خدا نہ خاصتہ استغفر اللہ کوئی بھاگی آ رہے ہیں مسلمانہ تمہاری زہرت کہاں گئے مسلمانہ تم ہم شیعوں کو چھوڑ دو چھوڑ تم جو ہم استغفر اللہ زب غلق تم جو تو اس کا کیا جواب دے سکتے ہو اگر تمہیں رونا نہیں آتا ہے تو تم اپنے دل سے پوچھو کہ تمہاری نواسی کی انگلی کٹ جائے تو تم کتنا پریشان ہوتے ہو بابو ہسپیٹل کا داکھیں لگاؤ ٹھیکیں لگواؤ اور پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہوا تمہارے ساتھ یہ ہو الفاظ میں مختصر رق نہیں اور کیا اچھا ہوا کہ اس باغی کو استغفر اللہ قتل کر دیا گیا اور تم جنہوں کو قیدی بنائے گیا دیکھیں جب انسان دلیل سے بات کرتا ہے تو وہ محکم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کہ تمہیں آئے تطحیل پڑی ہیں کہ تمہیں آئے مباہلہ پڑی ہیں کہ امام ایک کے بعد آیات ایک کے بعد تیرہ اس سے کیا تعلق ہے کہ میرا تعلق ہو ہے یہ جو سر ہے نا یہ ان آیتوں میں شامل ہے سر پیٹ لیا اس نے دیکھیں جو ہم درخواست کرتے ہیں آپ صرف حقائق آرام سے بیان کر دیں جو اقل مند انسان ہوگا سمجھدار انسان ہوگا خود لے لے گا آپ کی مجالس اسی ٹرینڈ پہ آگے چلی جائیں آپ کے پاس اتنی حقیقت میں صرف پنجتن کی باقی اماموں کو تو بعد میرائیں گے کہ سمجھدار ہوگا تو آئے گا سر ٹکرائے گا دیوار سے کہ ہم کہاں جا رہے تو حقیقت کہ پالنے والے ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق گناہ کہا رہے خطا کہا رہے بارش آ رہی یہ بہت سی حاجت روا فرما اہلی بیت کے دشمنوں پر عذاب علی نازل ہمیں اہلی بیت کی جوار میں جگہ آتا فرما مرومین شہدہ کے درجات کو بلند سر پھارا چنار کے حالات کو بہتر بنا دے پھرنے والے میرا اس کو ہم ان کا گہوارہ بنا دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی مصدقی توفیق آفر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اندل انسان لفی خص اللہ لذین آمن وعمل الصالحات وطواصل بالحق وطواصل بالصبر صدق اللہ العلي العظیم عجیب ہے کہ پارچنار کا اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اور ذمہ داران بالکل بالکل غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے پارچنار کے پاکستانی مسلمان بھائی کب تک اس طرح سے دہشت کردی کا سامنا کریں گے ہم اسے شیعہ سنی مسئلہ جانتے ہی نہیں اس کو کس طرح ٹنورٹ کیا جاتا ہے وہ ایک الگ بات اور یہ آج سے نہیں ہے یہ آج سے نہیں ہے کیا حکومت اس زمانے کو بھول گئی جب یوم القدس پہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تھا اور اس وقت محترم آرمی چیز نے وعدے کی تھی میں خود وہاں کھڑا تھا ان وعدوں پر کب عمل ہوگا تاکہ پاکستانی چین سے اپنی زندگی گزاریں اور آگے بڑے شہدہ کے دازات بہت بڑی ہمارے قابل قبول نہیں زخمی بہت پریش جانتے ہیں وہ کسی نے میرے بیان چلا دیا کہ جوان تیاری کریں جوان تیاری کریں اپنے ملک دیفاع کے لئے وہ جس کا کام ہے وہ انجام دے یعنی ہم ان سے کہیں تم ہٹ جاؤ ہم جا کے کریں کیوں ہمارا وظیفہ ہے وہ ہم انجام دیں گے دعا کرنا ہمارا وظیفہ اور حدوں کی پاکستانیوں کی حفاظت کا کام ریاست کا ہے اور ریاست ذمہ دار ہے اور میں پورے زور سے اس بات کو واضح کر دوں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے اور اپنے پاکستانیوں کا بہتر وہ خون آرمی چیف صاحب آپ نے فرمایا تھا اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ ایک پاکستانی کا خون بہے ہم خون کرتے اور ہمارا پاکستانی ہماری بڑی تعداد پاکستانیوں کا خون بہا ہے ہم آپ سے چاہتے ہیں یہ بات کہ آپ ان لوگوں کا راستہ رکھیں جو میرے ملک کی سرحدوں کو کروس کر کر آتے ہیں اور آ کر پھر وہ کرتے ہیں جو دیکھا گیا ہے پاکستان ہماری جان ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اس مٹی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کی حفاظت کے خطر ہم سب کام کریں گے بلندتر سلوان اسمائی ہم یہ شہید کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ایک بہت عظیم لیڈر لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے چہروں سے پردہ نکال دیا ہٹا دیا بیلکہ جنہوں نے آج تک فلسطینیوں کے لئے ایک پھوٹی کوری نہیں دی جنہوں نے آج تک فلسطینیوں کے لئے ایک گولی نہیں چلائی جنہوں نے آج تک فلسطینی مظلومین کے لئے چالیس ہزار سے ہزار شہید ہو گئے ایک فوجی نہیں بھیجا ایک شہید نہیں وہ کہتے جناب ہم اسماعیل ہانیوں کا بدلہ لیں گے ہسی آتی ہے اگرچہ کہ رونے کا مقام ہسی آتی ہے پھر جو فوج جاؤ فلسطینیوں کے پہلے مدد کر لو چالیس ہزار کا بدلہ لے لے پھر اکھر چالیس ہزار ایک کا بدلہ لے لے اسماعیل ہانیوں کیا کر رہے تھے جو ان کو مارا گیا شہید کیا گیا اسماعیل ہانیوں بہترین شخصیت تھی سابق پرامیسٹو بھی رہ چکے تھے کچھ عرصے کے لئے پھر وہاں کی کہانییں ہی الگ ہیں ٹائم نہیں اس وقت دنیا میں اگر فلسطینیوں کے لئے پیس پروسس کے لئے کوئی انسان بیک بون تھا تو اسماعیل ہانیوں اسماعیل ہانیے شہید ان کو شہید کرنے والوں کا کیا مقصد ہے ان کو شہید کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ جو پیس پروسس ہے وہ ڈھوک جائے اور امریکہ اور یورپی یونین اور دوسرے اسرائیل کی مدد کریں تاکہ فلسطینیوں کو ختم کیا جائے یہ تو خوشخبری رہبر موظم نے کب سے دے دی تھی کہ اب فلسطین رہنے والا نہیں نکال یہ کب کہا تھا اور اب دیکھئے صورتحال معذرت کے ساتھ اسرائیل رہنے والا نہیں اور فلسطین اپنی جگہ پر کامیاب ہو جائے ہو رہے شہادتیں دینے کے بعد ہی کام ہوتا ہے دیکھیں کربلا مہمہ حسین نے جان مشاور کی تو آج اسلام کی حقیقی صورت بھی سامنے ہیں اور اسلام کی جالی صورت بھی سامنے اور جس کو حقیقی صورت چاہیے وہ بھی لے رہے جس کو جالی چاہیے وہ بھی لے انشاءاللہ مسلمانوں یہ شہادت رنگ لائیں گے لیکن ان کی بیٹی نے کہا اوہ جناب ایران پہ اور رہبر موزنم پہ اچھا ہے تم جتنا بولو پہ پتا چلے گا تم نے کتنی جان دی ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں نے اب باس الہمدار کے پرچپ اٹھانے والوں نے کتنی جان دی ہیں یہ ہمارے لئے افتخار کہ آج اہل سمت خود آکے کہتے ہیں کہ بیسنی صاحب جس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں نے اور کربلا کی یاد زندہ رکھنے والوں کل ہی میں نے اپنے دوستوں کو ایک کلپ بھیجی ہے ایک اہل سمت کی بہت بڑی شخصیت ہے علمی شخصیت ہے عالم نہیں ہے لیکن علمی شخصیت وہ کہتا ہے اگر آج اسلام زندہ ہے تو تشیعیو کی برکت سے لیکن یہ جملہ ختمناک ہے کیوں دشمن ہو شیعر ہو جاتا ہے دشمن ہمارے ذریعے میں اب دیکھیں کیا کہا چوٹے امام نے یزید کی بیعت کی ہے جب ستھر صبح مجھے پتا چلا پتا نہیں ہے ہمارے پیارے ممبر پر بیٹھنے والے کیسے ایسی بات کر دیتے ہیں پھر تم تحقیق کر لو میں نے کیا کیا میں نے فوراں زیر ایکیڈمی کم بھیجا اور میں نے کہیے یہ جملہ آیا ہے فلا فلا حدیث کے ریفرنس سے ایک سمپل سا جواب آ گیا کہ مولانا باقی باتیں بعد میں کریں گے تحقیقات بلاخر یہاں پر ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے بیٹھنے تو نہیں رہے مولانا اس حدیث کی سب سے پہلی غلط بات یہ ہے کہ یزید کربلا کے واقعے کے بعد شام سے نکلا ہی نہیں ہے تو مدینہ کیسے آئے گا اور مدینہ آگے چوتھے امام استغفر اللہ میرے سوال اس برخوردار سے ہے کہ تمہارے بس یہی رہ گیا تھا پڑھنے کے لئے گیارہ اماموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر ان کی گردن پر مثلا تاغوت کی اب میں کیوں لفظ استعمال کروں پھر کوئی کاٹ کے میرے لئے استعمال کرے صرف بار میں امام کہیں گے میرے گردن پر کسی تاغوت کی کوئی کہاں جا رہے ہو کیا لینا چاہ رہے ہو کیا کنفیشنس پھیلانا چاہ رہے ہو اس سے پہلے کہ قوم تمہیں ریجیک کر دے تم اپنی اصلاح کرو اس لئے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ تم امدن کسی ایجنڈ کے تحت کام کر رہے ہو لیکن جو بھی ہے اس طرح کی باتیں کر کے مکتب کو تم کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہو مکتب کربلا والوں کی قربانے کے بعد مضبوط ہے اور مکتب کے پہلوکار بھی ہمیشہ دیکھیں نا کسی نے سنا فوراں بھیجا نا میں سمجھ صاحب ذرا اس کو دیکھیں بلکل واضح کسی امام میں کسی ظالم کی کوئی بیعت اور اگر کوئی یہ مانتا ہے تو وہ اپنا مانے اور نیا دین شروع کر دے نیا مکتب شروع کر دے ہم اسے قبول لبیک یا حسین یا حسین ضرور پردے محمد بلکل واضح اگلہ نکتہ یہ ہے کہ جناب کسی نے کہیں زہر اگلائے تو جناب بغیر پرمیشن کی جلوس نہیں کرتے ہیں بغیر پرمیشن کی مجلسیں ہوتی ہیں اولین تو تم کون ہوں اس بات کو کہنے والے سانیاں سانیاں تم جو پورے پاکستان میں ایک دم سے کبھی کسی بزر کا کبھی کسی بزر کا دن منانا شروع کر دیتے ہو تم اپنے ایک چوتھائی جلوس کی پرمیشن لاکہ دکھا دو میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کل رات کے سوابات کے واقعے کا ذمہ دار کون ہے ہمیں بتایا جائے امام بارگاہ میں پولیس آخر ہو جاتی مرکز سیکرین جنرل تو مجھ سے درد نہیں کریں گے تو کون کرے گا کس سے کریں گے رات امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے پولیس جوتوں کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے اور ایک دم سے ایک عجیب صورت حال ہو جاتی ہے کچھوں کو پکڑ کے چلے جاتی ہے وزیر داخلہ صاحب ہم سابر قوم ہیں لیکن بے غیر قوم ہمارے امتحان نہ لیا جائے کبھی پارا چنار میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کبھی مجلسوں میں آپ میں جورت ہے ان بوٹ میں امام بارگاہ میں داخل ہونے والوں کو پکڑ کر اندر کریں اور ان پر ایف آئر کٹیں پتہ چل جائے گا کہ آپ میں جورت ہے یا نہیں ہے میں انتظار کروں گا دیکھوں کہ حکومت اس پر کیا ایکشن لیتی تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ حکومت جو سبیلے لگانے کی باتیں کرتی ہے جورت میں لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کی بات کرتی ہے آیا ان مسائل پہ سٹینڈ لینے کے لئے تیار ہے یا کسی کے سامنے جھگ جاتی ہے تمام آزاداروں کی جان مال آبوں کی حفاظت کے لئے بلندتر صلاوہ وقت تو زیادہ نہیں رہا لکات بہت زیادہ ہیں ہمارے زمواروں کے مسائل جو ہیں اس وقت بہت شدید ہیں دیکھیں حضر نقرامی جب سے اللہ تعالی نے مجھے ذمہ داری دی ہے ظاہر ہے کہ صرف انمان کیلئے تو پوسٹ نہیں لی ہے اللہ تعالی نے توصیب دی پچھلے سال ہم نے دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے کوشش کرنا نتیجہ دین اللہ تعالی کی ذات کے ہاتھ پچھلے سال ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ رب العالمین دروس پردے محمد واری تھوڑا ساتھ ساتھ ہوگی بارش ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ ہو جائی یہ پردہ کھول دی کچھ لوگ آ رہے ہیں آنکہ بیٹھ جائیں گے زمواروں کا کیا مسئلہ ہے فور ہی طور پر جو سکت مسئلہ وہ یہ کہ بلوچستانگ اور گوہدر میں دھرنے دیئے گئے راستے بند ہو گئے ہم نے وہاں کے سرداروں سے رابطہ کیا ہم نے اس خاتون سے رابطہ کیا ہم نے ڈیسیز آئی ادھر آجے ڈیسیز اور دوسروں سے رابطہ کیا دیکھیں ہمارا کام ہے رابطہ کرنا جب ان کے لئے ممکن تھا انہوں نے کر دیا جب نہیں ممکن تھا اب دیکھیں کیا ہوا جب راستہ کھلا اور ہب تک پہنچے تو آگے پل بہ گیا اب اس چیز کا کیا کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ہمارا سب سے پہلا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عراق کی وزائیں اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے پہلے سال کے محترم صفیر بہت تعاون کر رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کیونکہ ہمارے ان سے بہت اچھے تعلق آتے ہیں ایران کے صفیر عراق کا صفیر پہلے سال انہوں نے رات دو جو بجے جواب دیا اس صبح دس بجے مسئلہ حل کیا پاکستان کے ذمہ داروں نے بھی کیا نہیں میں حیران تھا کہ تافتان سے ہمارا ایکزٹ ہونا مشکل ہو رہا تھا مجھے فون آیا رات تو میں نے ایک بڑے ذمہ دار کو میسیج کیا اس ذمہ دار نے کہا مسئلہ صاحب کل گیارہ بجے اگر یہ زبوار نکلنا نہ شروع ہونا آپ مجھے کال کر لیجے گا اور اگر نکلنا شروع ہوئے ہیں تو میرے لئے دعا کر لیجے گا لیکن ہے نا ہم ان کے بھی تو تعریف کرتے ہیں نا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں نا لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے ایک مسئلہ جو عام طور پر بیان نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں دیڑھ لاکھ زبوار اس وقت فسے ہوئے ہیں ان دیڑھ لاکھ یہ عراق والا مسئلہ باتا رہا ہے ان دیڑھ لاکھ زبواروں کا ایک مسئلہ یہ کہ ویزا کا جو سسم بدلہ اس کی وجہ سے بہت سلو چل رہا ہے نمبر ایک نمبر دو ان کی ویزا کی فیز عراق کیسے جائے گی دیکھیں ہم تو خود آپ سے کہہ رہے حکومت محسن نقوی صاحب ہاتھ پکڑے زبواروں کا آپ کے جد کے ظاہر ہی نہیں ہے کیسے جائے گی دیڑھ لاکھ زبواروں کی ویزا فیز ان اوفیشل نہیں جا سکتی ہے جو کرے گا وہ بساہ خود کل کو پھس جائے گا اس وقت کو اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا اگلا مسئلہ کیا ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بسیں اتنی اویلیبر نہیں ہیں جتنی دیڑھ لاکھ ہیں نا ایک بس میں پچاس لگا لیے تین ہزار بسیں چاہیں ابھی تک جو میں آپ کے پاس آئے کیونکہ سلسل ریپورٹ لیتا ہوں اور ذمہ داروں سے جو کارنیٹ بناتے ہیں ایک ہزار بسوں کا انتظام ہوا ہے دو ہزار بسیں ابھی تک نہیں ہیں اچھا اگر ایک ہزار کی بارہ سو ہوئی ہے تو کل کو ویڈیو نہ چلے کہ جھوڑ بولا ہے میں سمین یہ ہمارے ساتھ تھوڑی تریجیڈی کام کرتے ہیں نا تو پھر چھے مطاری کے مطابق جب تک ٹرین کھڑی ہوتی ہے بچے کچھ نہیں کرتے جب ٹرین چلنے لگتی ہے تو پتر مارتے ہم تو ہمیں پرابلم نہیں اگر بارہ سو ہو گئی تو معذرت کے ساتھ دو سو میں میری انفورمش دو ہزار بسیں نہیں پھر ایک اور مسئلہ ہے دیکھیں ارام کی حکومت کو حق ہے کہ وہ اپنے حالات اور مسائل کو دیکھ کے فیصلہ کریں لیکن ہم بھی تو ایک مشکل کا شکار ہے رائٹ ہینڈ ڈرائیف لیفٹ ہینڈ ڈرائیف کا مسئلہ ہے میری ڈرائیور چلانے نہیں جانتے یہ مسئلہ ہے پھر ایک دن سے پاکستان سے تین ہزار بسیں جاتی ہیں تو اگر خدا نہ خاص تھا اس میں آگے نہیں بول سکتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے میری تو پچاس کے پچاس ظاہر اندر کر دی جائیں گے کہ تمہاری بس میں تو یوں تھا یوں تھا بہت بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے سال کے جو طریقے کار تھے وہ بہت بہتر تھے ٹھیک ہے آپ کے بسوں کی کمیتی میں جانتا ہوں میں آپ کا شکریہ عادہ کرتا ہوں کہ آپ نے بسوں کے بجائے باقردہ جہازوں کے انتظام کیے ایک مناسب ٹکٹ لی اور لوگوں کو عراق بورڈر پہنچا آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں زبوار سارے پھر سے ایک مشکل اور بھی ہے اور وہ کوئٹہ سے تافتان جانے کی گوادر کا مسئلہ تو اسے بلکل ہی اب تو بارش نے اور خراب کر دیا لیکن کوئٹہ سے تافتان جانے میں بھی کچھ کچھ چیزیں میں بہت جلی ٹک 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 چلانا شروع کر دیتے ہیں بھئی مجھ سے پوچھ لو میں ہوں میں تمہارے پاس کوئی حقیقت نہیں اور چلا دیتے ہیں اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہوتے ہیں وہ جانا آپ کوئٹہ سے تافتان کے راستے میں یوں کر دیا یوں کر دیا یوں کر دیا کچھ نہیں ہوا کون وائج آتی ہے کون وائج آتی ہے ہاں جو دھرنے تھے اس کے جیسے مشکل ہوئی یا بارش آدھے اس کے جیسے میں خادم ہوں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ایک تقاضہ ہیں دعا کیسے اس لئے کہ معصول نے فرمائے دعا جو ہے نا وہ تقدیروں کو جو زمار بوڑے ہیں آئندہ سالاللہ انہیں اپنے پاس بلال لیتا ہے تو وہ اشارے کوڑی کوڑی جمع کرتے ہیں میں کاروان سالہوں سے درخواست کرتا ہوں اپنی دنیا بھی بنو آخرت بھی بناو لیکن ان بیچاروں کے ساتھ وہ حرکت مت کرو جو باس جو باس کاروان سالہ کرتے ہیں تمہارے دنیا بھی خراب ہو جائے گی آخرت بھی خراب ہو جائے گی اور تمہیں سمجھنا ہے تو اس حقیر کے پاس آ جانا نام اور فون نمبر کے ساتھ دوں گا کہ کس کی موت کے وقت کیا صورتحال رہی اللہ مجھے معاف کرے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی خوبصورت موت بناو مال کماؤ ہم تمہیں مانا آنے کہتے ہیں لیکن جو تمہیں وعدہ کی آئے اس وعدے کو پورا کرو ایسا نہ ہو کہ دو چار پیسے ایکسٹرہ جیب میں ڈالنے کے لیے دیکھیں پھر کہہ رہا ہوں سب یہ نہیں کر رہے مہرحب آپ لوگوں کو دعا کرنی ہے اس سال کی اربعین کی زیارت بلکل مشکل کا شکار ہے اس وقت جب ایک بچ کے تیس منٹ پر آپ سے بات کر رہا ہوں مشکل میں فیسی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتا ہوں کہ جب زوار کربلا جا کے ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا اس کا ڈیرھ لاکھ زوار وہ بھی میرے جیسے نہیں وہ تو مخلص زوار ہیں جب وہ دعا کرتے نا اور میں یقین دلاتا ہوں حکومت پاکستان کہ کوئی زوار ایسا نہیں ہوتا ہوگا جو ذریعہ محمد حسین کو اور مولاک کائنات کو کازمین اور سامرہ میں جا کے دعا نہ کرتا ہو کہ میرے ملک کو آباد کر لے مطمئن رہی اور اگر اس سال نہیں گئے نا میرے ملک کو بہت مشکلات دعا ہے نا قسمت کو آپ زواروں کے لئے دعا کیجئے اور زوار ملک کے لئے دعا کریں گے پارلے والے ان ظاہرین کی مسائل کو حل فرمائے پارلے والے جہاں جہاں مومنین ان کی جان مالابروں کی فاضح میرے پیارے ملک کو ملکہ گہوارہ بنا دیں پریشہ حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے ان بارشوں کو رحمت کا باعث بنا دیں مورومین شہدہ کے ذریعہ بلند فرما دیں پارا چنار کے زخمیوں کو شفاء کامل عطا فرمائے پرنے والے جنہوں نے بے توجہ کی ہیں ان کو ہدایت فرما دیں ہم سب کے حاکبت بخیر فرما زمانے کے امام کو راضی فرما ان کے ظاہروں میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جانا صلو اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجہ فصبیح بحمدی ربک وستغفر ہو انہو کان طوابہ صدق اللہ علی العظیم